اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے چینل پر آپ سب لوگ کو ویلکم ہے تو جناب ستارہ آسین جو ہیں اب اپنے ٹریپ کے آخری پڑاؤ پر ہیں تقریباً جیسا کہ انہوں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈیا اگلے جانا ہے اور لیکن یہ کہ انڈیا کیسے جا سکتی ہیں یہ انہوں نے بعد میں ظاہر ہی کر دیا تھا کہ جب تک دونوں کنٹری کے درمیان آنا جانا خود تینی کرے گی کنٹری تب تک کیسے گورنمنٹ نہیں دے کرے تو کیسے لوگ ایک دوسری کی طرف آ جا سکتے ہیں تو ابھی تو نہیں جانا ہے اس کے علاوہ تھائی لینڈ کی خوبصورتی کو دیکھ کے ستارہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی دلچارہ یہی پر رکھ جائے اور یہاں پر تو بہت کچھ کانٹینٹ ہے یہاں پر بہت تفریق آئے بہت خوبصورت ہے خیر ستارہ وہاں پر واقعی میں انجوائے کر رہی ہیں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور آج کے ولوگ میں وہ لوگ بیگسٹ ورلڈ بیگسٹ پول کی طرف گئے تھے اور ان طرح طرح کی رائٹس تھیں چھوٹی بڑی خطرناک قسم کی بھی اور پولز بھی جو تھے کافی گہرے بھی تھے اور آپشاریں بھی تھی یعنی وارٹر فال ہو رہا تھا وہاں سے یعنی کہ ہر طرح کا انتظام کیا ہوا تھا اور بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورت تھا اور اب کی دفعہ ستارہ نے ساجے صاحب کو راضی بھی کر لیا کیونکہ پچھے دفعہ وہ ملائشہ میں نہیں جا رہے تھے ان کو ڈر لگ رہا تھا لیکن اس طرح ستارہ نے راضی کیا اور پھر رج کے پوری فیملی نے انجوائے کیا ہمیں بھی بہت اچھا لگا جو چیزیں ہم جا کے نہیں دیکھ سکتے جب ہم وہاں پر اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا ہے ستارہ واقعی میں انجوائے کرتی زندگی کے بیسٹ مومنٹ ہے اور اپنی یادیں بنا رہی ہیں خوبصورت یادیں اور بچوں کی خوبصورت یادیں اور بچوں کو خوش کرتے ہیں والدین تو واقعی دل سے خوشی ان کو ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہماری محنت ٹھیکانے لگی ستارہ بھی اس وقت خوش تھی کہ ان کی محنت ٹھیکانے لگی لوگوں کی چاہت جو ہے آج اس نے یہ دن دکھائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے چاہا اور پھر آج وہ گھم پھر رہی ہیں انہوں نے لائیو بھی کی اور لائیو میں بھی سب کا شکریہ ادا کیا انڈیا والوں کے لیے بھی یہ کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں مگر یہ کہ جب تک کورنمنٹ کی طرف سے اللہ نہیں ہوں گا دونوں طرف کے لوگوں کا آنا چاہنا تو دل ایسے ہی غریب ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی کنٹری میں نہیں آ جا سکیں گے لیکن مطلب چاہت تو یہی ہے اور بے شک انہوں نے ٹھیک کہا کہ سب ہی برابر ہوتے ہیں سب ہی محبت دے رہے ہیں تو سب کا ہی برابر ہے لوگ چاہے کہ یہ ٹونٹ مارے کہ انڈیا انڈیا کرتی ہے لیکن بات یہ نہیں ہوتی بات ہوتی کہ ہر جگہ جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے ہوتے آپ کا دل بھی وہی وہی ہوتا ہے سو ستارہ نے لائیو بھی کی اور اس علاوہ وہاں پر ان سے ملنے کے لیے ان کے سبسکرائبر بھی آ رہے تھے یعنی کہ ایک مکمل ٹور ٹرپ ہوا ہے جس میں انہوں نے اچھے سے انجوائی کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تائلینڈ سے پاکستان ہی جائیں گی اور اب ان کا اگلی کوئی پڑاؤ نہیں لگ رہا ہے یہ آخری ہی ہے اور اس میں ہی انہوں نے کافی انجوائی کیا ہے شاپنگز کی ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے کھانوں کو دیکھا ہے قریب سے کچھ ذائقے بھی چکھے ہیں وہ سب کچھ جو کسی ہے خواب و خیال میں نہ ہو وہ سب اللہ نے ستارہ کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا ہے تو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارہ ادھر خوش ہو رہی اپنی فیملی کے ساتھ تو کوئی اور نہ تڑپ رہا ہو ان کی خوشی دیکھ کر تو کافی عرصہ سے یہ ہو رہا تھا کہ جو جو ریلیٹر جو ہیں ستارہ کے یعنی کہ مہاجی غلام کی بات کر لیں ان کا جو تھمنے لیں وہ تنوں ہی لگاتی اس میں ستارہ کا بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ ستارہ آ رہی ہیں جس کا آج میں سنا کہ ساجی صاحب کہہ رہتا ہے اگلی ہم جب ٹوار یہ ٹرپ پر جائیں گے تو عمرے پر جائیں گے تو یہ بھی ان کا ہے لیکن وہ نہ نہیں تھمنے لگائے ہوا تھا ستارہ کا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر مطلب بیچین ہو رہے ہیں اس وقت یہ دیکھ کر کہ ستارہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے صدمہ تو خیر روزی کوئی نہ کوئی بات کرتی ہی رہتی ہیں جس میں وہ پریشانی کا اظہار کرتی رہتی ہیں دل پریشان یہ پریشان وہ پریشان اس طرح کی وہ کہیں نہ کہیں سے لیاتی ہیں ہمیں معلوم ہے وہ کتنی پریشان ہوں گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت ہم ان کے سارے کیے کرائے پر نہ پانی پھر چکا ہے جو وہ کئی دو تیس سالوں کی جو مہنہ جس میں اپنے شور کو بھی ننگا کیا پورے رشتے ناتے سب خراب ملیا میٹ کیا آج ان کے حصے کچھ بھی نہیں آ سکا ہے سو وہ تو ان کی پریشانی بنتی ہی بنتی ہے اور باقی لوگ بھی اتنے پریشان ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہیں ستارہ کے سسرال کی جو ان کی چٹھانی صاحبہ ہیں فور سسٹر و لاغ والی وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہیں ان کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی جس کی دیت ہوئی ہے بڑے ظلمانہ طریقے سے اس کو لے کر آئی ہیں اور اب وہ فنڈز کے اشارے کر رہی ہیں یعنی ان کو بھی پیسہ چاہیے اب اتنا پیسہ جب دیکھ رہی ہیں تو ان کا دل و دماغ بھی پھٹ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے کیوں نہیں گھوم پیر سک رہے کہ جس طریقے سے ستارہ انجوائے کر رہی ہے انٹرنیشنل کنٹری کر رہی ہے اب تک تو وہ لوگ پہلے ہی لپتے تھے جب اپنے کنٹری میں ستارہ گھمتی تھی تو اب سب سو سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا علم ہوگا تو جی سب طرف تو یہ ہی تھا لیکن بہت سے لوگ کوسر کی خبر کے لیے بہچے ہیں تھے کوسر کی خبر نہیں ملی کوسر کی خبر نہیں مل رہی ہے انیتہ رمضان کی خبر نہیں مل رہی ہے جبکہ انہوں نے ستارہ نے آہ ویڈیو کال کر کے بھی دکھایا تھا ابراہیم کو بھی دکھایا تھا انیتہ اور غیرہ کا بھی نام لیا تھا اس لائف میں بھی آج کی انیتہ اور رمضان کا نام لیا ہے لہٰذا یہ سب کچھ تو تھا ہی لیکن پھر بھی لوگوں کے دل میں بڑا وہ تھا اور کوسر کے لیے جو ہمدردی پائی جاتی ہیں اور عجیب سی ہمدردی کہاں تو وہ ساجی صاحب کی بیوی ہی نہیں رہتی ہیں اور کہاں وہ بیوی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا درد اٹھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا ہے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایک طرف تو ہو جاؤ بھائی بہنو یہ آپ لوگ دو طرف کیوں چالے چل رہے ہوں بیوی نہیں ہے تو پھر کہے کہ آپ کو تکلیف ہے اور اگر بیوی ہے تو پھر آپ کو تب بھی تکلیف نہیں ہونے کی ضرورتی ہر کوئی اپنے انچانتا ہے جبکہ ستارہ تو ہر ایک کو بتاتی رہتی ہیں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کا پاسپورٹ اور ویزا کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے بنا ہوا ہے پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گی تو لہٰذا سب کو ہی بتا چکی تھی اور اگر پاسپورٹ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ ان کو چھوڑتی کیونکہ ساجے صاحب ان سے عمل درامت کروا کے ہی رہتے ہیں میرحال یہ کہ سب کو تکلیف تھی کوسر کی تو جی کوسر کی خبر آ چکی ہے کوسر جو تھی جو کشمیر کے ٹرپ پر پریشان بے چین بے حال ہو جائیں اور ان کو بڑھکانے والے کافی لوگ تھے ان کے سسرالی تھے اور میکے سے بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میکے والے نہ کرتے ہوں ہیرہ تو تھی ہی اور وہ جو ان کے جیٹ ہیں ستارہ کے شاہی صاحب وہ سب تو تھے ہی ان کی بیگم تو تھے ہی لیکن ساتھ میں میکے والے کیوں نہیں ہو سکتے تو اب خبریں کون کرے اب تو کوئی سسرالی نہیں ہیں میکے والا بھی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو کچڑی پک رہی ہے نا تو بھئی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور خبریں لگائیں ہیں کہ کوئی سر جو ہے بڑی بیچے ہیں انہیں پریشان ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طریقہ سے ساجی صاحب اور ستارہ کو بلالیں اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں تو اندر کی خبر نہ اور ہم بتائیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اندر کی خبریں لاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو جناب آسیم جو ہیں ساجی صاحب کے جو سالے ہیں اور انہوں نے اپنے ویلوگ کا تھمنے لگایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی کہ بتائیں گے بھئی کوئی نیوز دیں گے ایسا لگتا ہے کہ ستارہ کے بارے میں اور آمیر بھائی کے بارے میں یعنی کہ اس طرح کا گندہ غلیظ تھمنے لگایا ہے جس سے لوگ کا دماغ دوسری طرف جائے گا اور بات کچھ نہیں لیکن بات دری جائے گا کسی طرح سے ڈسٹرپ کرنا اور خود اپنی کمائی کے ذرائع ڈھونڈنا کیونکہ چینل تو چل نہیں رہا ہے تو چینل کو کس طرح چلائیں اور بہن بھی وہاں پر بیچین ہوگی ضرور لیکن یہ لگتا ہے کہ بہن سے بھی زیادہ بیچین ہے کیونکہ بہن تو ہی کوشش کر رہی گی کہ ساجی صاحب اب واپس آ جائے ہیں فیملی کو لے کے لیکن یہ صاحب جو ہیں ان کو ڈبل ہے ان کو یہ بھی ہے کہ ان کا چینل چل کے کیوں نہیں دے رہا ہے سو یہ زرد جو تھے اس طرح کا تھمنے لگا رہے ہیں کٹروورسی والا عجیب سا جس میں صاف لگ رہا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور لوگوں نے جا کے دیکھا اور سچی بات ہے جب یہ ہم نے بھی سنی اڑی اڑی تو بھئی دیکھنا ہی پڑا کہ کیا بھئی کیا بک بکا دیا ہے تو اندر تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کے ستارہ اور فیملی جو ہے بہت خوشی بنا رہی ہیں اور عامر بھائی آ گئے ہیں